ہلو نمسکار دوستو میں ہوں رامبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل رامبیر دوست آج کی ویڈیو میں اپنے بات کریں گے جو بھارتی ڈائیو کی بھاگ انڈین پوسٹ کی طرف سے جو نوٹیفکیسن آیا ہے نوٹیفکیسن فور جی ڈی ایس آن لائن انگیجمنٹ دوزار تیس سیڈول سیکنڈ جس کے اندر تیس ہزار اکتالیس ویکن سے آئی ہیں جن کے فورم سٹارٹ ہے جو تین اگست دوزار تیس سے تیس اگست دوزار تیس تک بھرے جائیں گے کمپلیٹ سٹیپ تو سٹیپ ہم بتائیں گے کہ آپ کو فورم کیس طریقے سے فل کرنا ہے بینہ کوئی غلطی کیے تو سب سے پہلے اپنے اس کے نوٹیفکیسن پر آتا ہے جس میں آپ کیٹیگری وائز پوسٹوں کی ریٹیل دی گئی ہے تو آپ اپنی آکورڈنگ اپنی سٹیٹ کی اور اپنی کیٹیگری وائز اپنی سیٹ چیک کر سکتے ہیں تو چلو اب ہم چلتے ہیں فورم اپلائی پر فورم اپلائی کے لیے اس ٹیپ ہسٹ میں آپ کو رجیسٹیشن کا اپسن ملتا ہے رجیسٹیشن پر کلک کریں گے اور اپنا جو خود کی بیسک ڈیٹیلز بھر کے رجیسٹیشن کریں گے تو جیسے آپ رجیسٹیشن پر کلک کریں گے تو سب سے پہلے آپ ان کو اپنا موبائل نمبر ویریفائی کرنا ہوگا تو موبائل نمبر اینٹر کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی ایمیل آئی ڈی اور پھر ویلی ڈیٹ موبائل نمبر پر کلک کر کے جو ٹیپ ہی اگا وہ اینٹر کریں گے اور ایمیل ڈال کے جو ویلی ڈی میل کریں گے تو ایمیل پر جو ٹیپ ہی اگا وہ ڈال کر ویریفائی کریں گے اور جیسے آپ کا پہلے سی رجیسٹیشن ہے ہے تو آپ جو فورگوٹ رجیسٹیشن کے اوپشن پر کلک کر کے اپنے رجیسٹیشن کو ریکاور کر سکتے ہیں جو بھی اپنے پلی ویس فورم بھرے تھے تو اب ہم سٹارٹنگ کرتے ہیں تو اس ٹیپ ہرس رجیسٹیشن میں کلک کریں گے رجیسٹیشن کے لیے سب سے پہلے آپ ان کو اپنے موبائل نمبر ڈال کر اس کو ویریفائی کر لیں گے اور ایمیل ویریفائی کر لیں گے اور یہاں اپنا نام ہم انٹر کریں گے دسوی کی مارک سیٹ کی ایک کورڈنگ ہوگا پیتہ جی کا نام بھی مارکس الیٹ کے کورڈنگ آپ اپنی ڈیٹ جات ترینگ کے اس کے بعد اپنا جینٹ�� join کریں گے اس کے بعد آپ اپنی firing siis سالٹ کریں گے ایسے سے ویسی ڈبousse جو بھی ہے اس کے بعد اپنا سرکل سلٹ کریں گے جہاں سے آپ انے دسوییں پاس کی ہے یا جسальный state سے پاس کی گے تو اپنا state choose کریں گے تو اپنا state چوچ کرنے کے بعد آپ نے کون سی سال میں جو ہے ٹین پاس کی تھی تو وہ سال چوچ کریں گے یہ اس کے بعد آپ ان جو اپنے پاس جو میسیج میں آئیں گے آئی ڈی پاسورڈ تو ان کو اپنے کسی ترک لینا ہے اپلائی پر کلک کرنا یہاں پر اپنے ریجسٹیسن نمبر ڈالیں گے جبکہ اپنے ٹیکسٹ میسیج یا ای میل میں آئے ہیں اس کے بعد اپنا سرکل سیلیکٹ کریں گے دونوں چیز چیز کرنے کے بعد آپ ان کو یہاں پہ سب میٹ بٹن پہ کلک کرنا ہے جیسے اپنے سب میٹ بٹن پہ یہاں کلک کریں گے تو اپنے سے کمونکیسن ایڈرس اور پرمانینٹ ایڈرس کی جانکاری مانگے گا تو جس میں اپنا کمونکیسن ایڈرس پہ اپنے فیل کریں گے تو اس میں اپنا جو ہاؤس نمبر ہے وہ ایڈر کریں گے سٹریٹ گلی نمبر ویلیج اپنے جو پنچائت ہے یا پھر ڈسٹریٹ گا وہ اینٹر کریں گے اس کے بعد اپنا پن کوڈ اینٹر کریں گے اینٹر کرنے کے بعد یادی اپنا پرمانینٹ ایڈرس اور کمونکیسن ایڈرس ایم ہے تو سیم ایس کمونکیسن ایڈرس پہ کلک کریں گے یادی ڈیفرینٹ ہے تو اپنے اس کے جانکاری یہاں پہ سازہ کریں گے اس کے بعد آپ ان کو اپنا جو بورڈ ہے اس بورڈ کا نام چوز کر لینا ہے جو کہ ہم نے کنس بورڈ سے ٹینت کلاس پاس آؤٹ کی تھی تو وہ بورڈ کا نام چوز کریں گے اس کے بعد آپ کو بورڈ کا نام چوز کرنے کے بعد آپ کو اپنا جو ریجلٹ ہے وہ ریجلٹ چوز کرنا پڑے گا تو آپ اپنی مارک سیٹ کے اکورڈنگ جو بورڈ کا نام ہے وہ چوز کر سکتے ہیں کہ آپ نے کون سے بورڈ سے اور کتنے سبجیکٹوں سے آپ انہیں پاس کی تھی اس کے بعد آپ ان کو اپنا جو ریجلٹ ٹائپ ہے وہ چوز کرنا ہے بورڈ کے اکوڈنگ جیسے اپنے مارکس چوز کر لیا اس میں ایک اوپسن ہے مارکس تو اس کے بعد آپ ان کو اپنے سبجیکٹوں کے جو بورڈ میں تھے ان کے جو مارکس آپ ان کو کتنے میں سے کتنی آئے وہ انٹر کرنے ہیں تو اپنے مارکس سیٹ کے اکوڈنگ آپ یہ اپنے جو نمبر ہیں وہ انٹر کریں گے اگر آپ کے پاس کوئی ایڈیشنل سبجیکٹ تھا تو آپ چوز کر سکتے ہیں جیسے سینس کے hole بٹن پر کلک کریں گے جیسے آپ ان کے لئے کریں گے تو اس کے بعد آپ ان سے پہنچتا ہے کہ آپ کسن سرکل کے لئے اپلائی کریں گے تو اس میں آپ اس quiس جرد کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس سرکل سے اپنے ٹین پاس کی تھا یا پھر آپ انہیں فورم ہے تو crackedral ہے تو راستان چوز گیا تھا میں اس کے بعد اس میں ڈیوجن چوز کریں گے جیسے اپنے لئے تعالیہ چوز کر لیا تو اس میں جتنی بھی پوشٹ ہے آپ ایک جنرل کے لئے اپلائی کر رہے ہیں پھر کٹیگری بائی جی ان کو سب بھی کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اور ان میں آپ کا پیمنٹ بھی شو ہے اور لینگویج دیکھ سکتے ہیں کون سی لینگویج ہے اس حساب سے آپ اپنی پریفرینس سیٹ کر سکتے ہیں کہ میرے کو پھرٹ چوئیس کہاں سی ہے سیکنڈ چوئیس کہاں سی ہے تو گائی جی دھیان سے فیل کرنا آپ کو اس میں ایک بھی بلینک نہیں چھوڑنی ہے اسی ریلٹی سے فیل کرنا ہے کیونکہ سب ہی کو آپ کو بھرنا انیواری ہے جس ایک ڈیوزن ہے جس میں جتنی بھی آپ کی ویکنسیز ہیں وہ سب ہی اپلائی کرنی ہے اور آپ پریفرینس دینے کے بعد آپ نیچے آئے ہے روائی ڈکلیئر that پر کلک کریں گے اور یہ گائیڈ لائن لکھیں گے کو دھیان سے پڑھ کے save and proceed बٹن پر کلک کریں گے جیسے آپ save and proceed बٹن پر کلک کریں گے تو آپ کو یہاں سے print application کا option آ جائے گا جیسے آپ print کر کے رکھ سکتے ہیں اس کی لئے آپ کو نیچے scroll کر کے جو print option ہے پرنٹ بٹن پر کلک کریں گے اور اس کو یا تو پیڈی ایف میں اپنے سیسٹم میں سیو کر سکتے ہیں یا پھر کسی بھی سائیبر کیفے پر جا کے پرنٹ کروا سکتے ہیں یا دی آپ سی ایسٹی کے لاؤ یا او بی سی ای ڈا بلو ایس یا جنرل کٹیگری کے کنڈی ڈیٹ ہے تو آپ کو جو ہی اس سائیڈ میں فیس پیمنٹ اوپسن پر کلک کر کے آپ کو اپنی فیس اور فیس اور جمع کرنی ہے انیت آپ کے لئے یہ اوپسن کھلے گا نہیں لاغو نہیں ہے یہ دی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ہم سے جڑنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں